چیف جسٹس آسف سید خوصہ آج لاہرہائی کورٹ میں اہم اچلاس کی صدارت کریں گے زیرل طبع مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے حوالے سے تبدلہ خیال ہوگا چیف جسٹس لاہرہائی کورٹ اور دیگر ججز کی جانب سے چیف جسٹس کے ازاس میں اشایہ بھی دیا جائے گا چہدری پرویز لاہی اور شجاعت حسین کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا ریفرنس ریفرنس کی اتنی منظوری کے لیے تصاب عدالت میں سماعت آج ہوگی تفتیشی آفیسر کے مطابق حکام نے انکوائری بند کرنے کی منظوری دی چہدری برادران پر الڈی اے سیٹی میں پلوٹس کی غیر قانونی فروخت کا الزام ہے سابق وزیراعظم راجہ پر ریز اشرف کے خلاف گپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس اعتصاب عدالت میں آج گواہن کے بیانات قلم بند کر جائیں گے نیپ کے ریفرنس میں راجہ پر ریز اشرف سمیت آٹھ ملزمان نافذت ہیں شیمنز کا اثر و رسوخ ٹینڈر منصور چیرمن اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منصور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منصور گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس، مین ہولز اور سڑکوں کی مرمت کب اور کیسے ہوگی اہلِ لاہور پریشان بنازیات کے حل کے لیے زلی سطح پر مسالتی کمیٹیاں بنیں گی سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خودمختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری پی کے ایل آئی ایکٹ اور پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے ارکین کی نامزد کی ایسٹرن بائی پاس کے لیے رازی کی منتقلی کی منظوری پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی نونڈی کے کور سابق وزیر نیپ کے شکنجے میں پورٹ قاسم میں پلوٹس کی لارٹمنٹ کا الزام نیپ کراچی نے کامران مائیکل کو لہور سے گرفتار کر لیا آج رہداری ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ریمانڈ کے بعد کراچی منتقلی کا امکان وزیر قانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبدالعلیم خان کا استیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافی قلمدان سونک دیا گیا پروپٹی کی خرید و فروخت پر آئید ٹیکس میں اضافہ لہور پروپٹی ڈیلرز اسسوسیشن میدان میں آگئے پروپٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین مطالبات پورے نہ کیے تو بھرپور احتجاج کریں گے بادوانپورا میں مدرسے کے قاری کا مبینہ تشدد سات سالہ طالب علم جان بہاک لوائقین کا مید پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج آریکی گرفتاری کا مطالبہ پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر وزیرالہ پنجاب کا نوٹس سی سی پی او سے رپورٹ دلت سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یو ٹرن پاکستان ہاکی فیڈریشن عہدے داروں کی عجیب منتق استیفے کے بعد دوبارہ عہدے پر برا جمان کوچ اس کے بعد جنرل سیکٹری شہباز سینئر نے بھی عہدہ سنبھال لیا ہاکی ٹیم کی ناقص کار کردگی کا ملبہ حکومت پر ڈال دیا زندہ دلان کے شہر میں کھابوں کا میلہ جلانی پارک میں ایٹ فیسٹیول سچ گیا دیسی چائنیز اور مختلف انواع اقسام کے کھانوں کے سٹالز لذیذ کھانوں کے شاقین بڑی تعداد میں امڑ آئے اور بارش کے تین روزہ سپیل کے بعد شہر میں سردی بڑھ گئی آج مطلع صاف سورج آب اتاب سے چمکنے لگا درجہ حرارت انیس ڈگری تک جانے کا امکاب